دوستو میں نرندر اتری پترکار لوگ پلائیس نے ہاں تو میرے نال کیمبرامین لپ لیسنگ جگرے وال دوستو اس جگہ تے پہنچے ہیں جیتھے بابا جی نے رنگیاں بکھے اپنی کو برانچ کھولی ہے نوٹا وڑی نوٹ بندن وڑی برانچ بابا گر میل سنگ جی کھٹھاڑا بلوں اسی دوست جگہ تے پہنچے ہیں شرکتوں تقریبا دوکھ سو میٹر دی دوری جرور آنے پاسے ہو بھی رنگیاں آنے پاسے ہو بھی دوکھ سو میٹر دی دوری دیوتے یہ راستہ پچھے ہٹ میں ہے شرکتوں تھوڑا جھٹ کے اتھے سامنے میں کیمرامین لکھوں گا ہے کہ چٹے رنگ دی امارت چٹے رنگ دی امارت بنی ہوئی ہے اوہو شرکتوں بلکل کھڑکے دکھ رہی ہے شرکتوں ہی کھڑکے دکھ رہی ہے ناجر آ رہی ہے دونے پاسے ہو جسی شرکتیں آو گے نا تا دونے پاسے ہو تھوڑنو ہے راستے دیوتے کی چٹے مارت ناجر آو گی اتھے عام طور پہ بابا جیزہ مرسن کو تھاڑا بلو ایک انٹرسٹ بنایا گیا ہے پہلا تاں بابا جیزہ کہنا سی میں کلہ سی پر ہونے کا انٹرسٹ بن کے ہی بابا جی نے جو بھی کم ہیں وہ انٹرسٹ سے جریئے وہ کر رہے لیں میں کیمرامین لکھوں گا وہ اک باری جتھے انٹرسٹ آفیس ہے وہ دکھاؤنگے اتھے انٹرسٹ آفیس بھی بنایا ہویا ہے ایک بار سی انٹرسٹ دے آفیس دے اندر بھی جانے ہیں اتھے کچھ ملاجم بیٹھے انہوں نے نگال بات بھی کر دے ہیں یہ بابا جیزہ انٹرسٹ بنایا ہویا ہے تھے پندر رنگیاں بکھے دوستو ایس وقت اسی پہنچے ہیں جو بابا گرمیل سنگھ جی رنگیاں انہوں نے انٹرسٹ بنایا ہے نام انٹرسٹ چالو کیتا ہے پندر رنگیاں بکھے اتھے روم دے بچ بابا جی بلو انٹرسٹ دے کچھ نوجوان رکھے بیٹھے ہیں اونا تو لی اکھانڈ پاٹس پیٹا صاحب گرہ ھو لینڈ بواستے تھے سنگھٹا بیٹھیاں نے کچھ گال بات کر دیا نا ناا ڈای جی کنے والی پیٹا سی لے رہے ہوں ابھی تین پیٹا چاہ رہے ہیں اپنے تین ایر والی تی ایر والی تی ایر والی تین لاکھ والی جی احون اپنے کو انٹری روز دی آرہے ہیں روز اکھانڈ پاٹ بک ہو رہے ہیں روزیم نسیر نوٹ کرنایا ڈھیلی کننے کا کھنڈ پاٹ بک ہوندے نے اندار جن جا کوئی ڈھیلی بابای دیکھو سوک بھی ہوئی اندہ پیان بھی ہوئی اندہ نے باد بھی ہوئی اندہ نے حجے کوئی ملو پیسے بابا جی نے باکسی دیاندہ کوئی دوارہ دال کیتی ہے جہاں کوئی شروعات کیتی ہے شروعات کاتی ہے اپنے کٹھالے شروع کرتی ہے جی حلی حلی شسٹمومیٹکلی بابا جی بیمار ہوگی تھی کچھ دن واسطے تاہوں نے دوبارہ شروع ہوگی بابا جی آئے دوار سنگھ آتری پترکار لوگ پلائی دا سنیہا تی میرے نال کیمبرامین لفرید پرمان